اسلام علیکم آپ یوٹیوب پر اتنی ہزاروں کی جزاز میں ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے لیکن آپ آج تک انبلوک نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں جو میں آپ کو ٹریک بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کسی کو بھی انبلوک کر سکتی ہیں تو فرنس آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے نیچے آپ نے ریڈکل کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ساتھ چینل کو آپ نے کر دینا ہے نائس ویڈیو گوڈ ویڈیو آپ نے اس طرح کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ویڈیو کے ٹائٹل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ملے گا ایپ لنک تو سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو فرنس جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے موبائل فون میں ایک ایپ انسٹال ہو جائے گی تو آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے فرنس جیسے آپ اس ایپ کو انسٹال کر کے اوپن کرتی ہیں آپ کے پاس یہ کچھ جس طرح کا انٹریپسter شو کرے گی فرنس یہاں پر آپ چیک کریں آپ کے پاس یہ کچھ جس طرح کا انٹریپسTER شو کرے گی یہاں پر آپ نے وٹس اپ کو یہاں پر ڈھونڈ لینا ہے تو یہاں پر میری وٹس اپ یہاں رہی تو میں اس کو یہاں پر سیلٹ کر لیتا ہوں تو نیچے ہمارے پاس آجاتا ہے بیک اپ کا اپنشن آجاتا ہے اس کے بعد گوگل ڈرائیو کا اپنشن تو میں یہاں پر اس کے بیک اپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو فرنس آپ نے اپنی وٹس اپ کا بیک اپ بنا لینا ہے تو فرنس یہاں پر آپ چیک کریں ہمارا یہاں پر بیک اپ بن چکا ہے تو فرنس جیسے آپ یہ بیک اپ بنا لیں گے تو اب آپ نے اپنی وٹس اپ کو اوپن کر لینا ہے فرنس اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اوپر تین لینوں کے اوپر کلک کرنا ہے تین لینوں کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ میں آ جانا ہے سیٹک میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے تو فرنٹس اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ نے سن پر delete my account تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو delete کر لینا ہے آپ کی چیٹ وغیرہ یا پھر وائس میسج آپ کے delete نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے بیک اپ بنا لیا ہوگا تو فرنٹس سب سے پہلے تو آپ نے بیک اپ بنا لینا ہے ایپ کا لنک مینجر دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ اس ایپ کی مدد سے بیک اپ بناتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی tension نہیں ہونے والی تو یہاں پر آپ نے simple یہاں پر delete my account کے اپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا enter یہاں پر number کر دینا ہے اس کے بعد delete کر دینا ہے فرنٹس آپ نے اپنے account کو delete کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے simple آپ نے play store سے new version whatsapp beta studio کو آپ نے install کر لینا ہے تو آپ نے beta version کو install کرنے کے بعد simple آپ نے وہی number سے آپ نے اپنی whatsapp بنا لینا ہے تو فرنٹس جیسے آپ بنا لیں گے تو آپ کا backup موجود ہوگا وہ اپنے backup کو upload کر دینا ہے upload کرنے کے بعد آپ اس بندے کے ساتھ دوبارہ رابطے میں آ جائیں گے وہ آپ خود با خود unblock ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ساری سمجھ آگئے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھ سے comments میں پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کا جواب لازمی دوں گا تو فرنٹس میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپنا بہت سارا کیا رکھیے گا موسیقی